کیسی کیسی غصورت نسائر آپ نے اس تواق معاشرے کے قیام کے لیے فرمائی فرمایا کہ کوئی سخت الفاظ میں بولے اور میرا رویہ بھی ویسا ہی ہو تو مجھ پر افسوس ہے چاہیے تو یہ کی وجہ اس کے کہ میں اسے سختی سے پیش آؤں میں اس کے لیے دعا کروں یہ وہ معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتے اور یہ وہ معاشرہ ہے جسے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اپنے مریدوں میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنی خصورت بات آپ نے بیان فرمائی کہ جس میں بعض برائیاں ہیں تو روحانی طور پر بیمار ہے میرا فرض ہے کہ اس کا علاج کروں یا کرواؤں اب یہ بات صرف دوسرے کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے بھی بلکہ دوسرے سے بڑھ کر اپنی اصلاح کے لیے ہے کہ دوسری کی روحانی بیماری کا علاج اسی وقت ہو سکتا ہے جب خود انسان اس بیماری سے بچنے کے لیے دوسروں کی عب نکالنے سے بچنا ہو اپنے دل کو دوسروں کے لیے نرم کرنا ہو ہر قسم کا تکبر اپنے اندر سے نکالنا ہو پس اس پر میزبانوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور شاملی نجازہ کو بھی بہت غور کرنا چاہیے اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سلامتی اور ہمدردی کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تین دن اس مقصد کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی رنجشیں پیدا ہو جائے